بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم تسلیم اطاف لیکل کلینی کے ساتھ تکو پر صحیح تصادق حاصل ہوں آج کل دیکھا گیا ہے کہ بچیوں کا گھر سے بھاگ کر اپنے ولی کی جازت کے بغیر شادی کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے ولی کے اس طرح کا اگر ذکر کروں تو اس سے مراد لڑکی کا سرپرست یا اس کا کوئی بھی آقل بالک مسلمان رشتدار ہے جیسے کہ باپ بھائی اور دادا وغیرہ خاندان والے لڑکی کی اس طرح کی بے واقعی کو اپنے خلاف پگاو تصور کرتے ہیں آرام طور پر اس طرح کے کپل کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں اور ڈھونڈنے کے بعد یا تو ان کو کاروکاری کر دیا جاتا ہے یا غیرت کے نام پر قتل کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں کچھ معاملات میں لڑکی اور لڑکی کے اوپر زنا کے کیسز فائل کر دیا جاتے ہیں یا اگوا کے کیسز بھی فائل ہوتے ہیں شرعی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو لڑکی کو یہ اکتیار حاصل ہے کہ اگر وہ آقل ہے یا بالک ہے تو کانونی اور شرعی طور پر اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے یہاں پہ یہ بات زیادہ عام ہے کہ بچیاں عام طور پہ اپنی منبانی کیوں کرتی ہیں اور والدین کی مرضی کے خلاف یا ولی کی جازت کے بغیر ایسی شادی کیوں سر انجام دے دیتی ہیں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ وٹے سٹے یا ذات برادری یا اس کے علاوہ خاندان میں شادی نہ کرنے کے رواج کی وجہ سے بچیوں کے رشتے سام ٹائم ایسی جگہ پر کر دیتی ہیں جہاں پہ بلکل ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی اس طرح کے کیسز میں بچیاں اس طرح کی ڈسیئنس لے لیتی ہیں یا اس کے علاوہ جہاں پہ والدین اور بچوں میں ایک بہت بڑا گیپ ہو جہاں پہ والدین اپنے بچوں پر کنٹرول قائم رکھنا چاہتے ہیں اور کبھی بھی ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم نہیں کرتے اس طرح کے کیسز میں نقصانات یہ سامنے آتے ہیں کہ بچے کیونکہ والدین کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہوتے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ ان کو جیسے ہی کوئی اچھا لگے یا کہیں سے ان کو اس طرح کا میسیج ملے تو وہ اسی کے اوپر ایکٹ اپ آن کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہونا تو یہی چاہیے کہ والدین اور بچوں کے بیچ میں بہت دوستانہ تعلقات قائم ہوں تاکہ بچے اپنے دل کے ہر بات اپنے والدین سے شیئر کر سکیں کیونکہ والدین سے زیادہ بہتر کوئی اچھا دوست نہیں ہو سکتا والدین اگر بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچے اگر ان سے اپنی پسند نا پسند شیئر کریں گے تو آفسی والدین اپنی دور اندیشی کی وجہ سے اپنے تجربات کی روشنے میں بچوں کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں ان کی ڈسیکنس کے اوپر ان کی پسند نا پسند کے اوپر والدین اپنا انپوٹ دے سکتے ہیں اسے ہوگا یہ کہ بچے اس طرح کی کوئی بھی غلط ایڈسین نہیں لیں گے جسے بات میں نہ صرف بچوں کو بلکہ والدین کو بھی نقصان اٹھانا پڑے اور خاندان میں یا برادری میں اس طرح کی کیسز کی وجہ سے عزت دھوانی پڑے شرعی اور قانونی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو ایک آقل اور بالک لڑکی کا نکا اس کا والد بھی اس کے مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں عجاب و قبول کا عمل مکمل نہیں ہوتا اور جس میں عجاب و قبول کا عمل ہی مکمل نہ ہو تو ایسا نکاح شرعی طور پہ اور قانونی طور پہ صحیح تسبب نہیں ہوگا کچھ اہم کیسز کی بات کرتے ہیں جس میں عالی عدلیہ نے بہت ساری کیسز میں یہ قرار دیا کہ آقل اور بالک لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہو اور اسے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ایک مشہور مقدمہ جس کی ججمنٹ 84 پیٹس پر مشتمل ہے اس کا نام ہے عبدالوحید پر نام آسمہ چاہنگیر کیسز کے اندر یہ ہول کیا گیا جا سکتی کہ والدین زبردسی لڑکی کی شادی کریں اور اگر لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرے تو ایسی شادی کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا ایک اور آہم کیس امتیاز حسین بنام سرکار میں فاقی شرعی عدالت میں اس مسئلے پر بحث کے بعد کہا کہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کی اجازت کے بغیر اپنی چاہے تھا اتکہ معاملات تیہ کر سکے اپنا نکاح خود کرے دوہزار گیارہ ایم ایل دی پیچ الیون ٹونٹی ایٹ لاہور اس میں یہ ہولڈ ہوا کہ بالک مسلمان عورت کی شادی کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی اور لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر کسی سے شادی کر سکتی ہے پی ایل ڈی دوہزار پانچ ایسی ٹونٹی آگے لوگ بالک لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے نائنٹین ایٹی فائی پی سی آر ایل جے پیچ ون سیرو سکس فور ہر مسلمان جو بلوگت کی عمر کو پہنچ ہے اور سولہ سال تک ہو جائے وہ شادی کر سکتا ہے اور اس کے لیے اسے رشتہ داروں کی اجازت کی ضرورت نہیں اس تمام پیرائے میں اگر دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ آقل اور بالک انسان کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرسی سے شادی کر لے اور اگر کسی قسم کی زور سبتسی سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے تو ایون وہ صحیح نکاح ہی کنسیڈر نہیں ہوتا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کی بھی اپنی کچھ پسند یا ناپسند ہیں ترقی کے اس طور میں یہ ممکن نہیں کہ بچوں کو رابطہ کاری سے روکا جا سکے لہٰذا ہمیں اپنے بہت سارے پیسنوں کے اوپر اس طرح کے واقعات کے بعد اپنا انیلیسس کرنا ہوگا ہمیں بچوں کے ساتھ ایسے مراسم قائم کرنے ہوں گے کہ بچے اپنی ہر بات ہم سے شہر کریں تاکہ ہم ان کو گاہے بگاہے اس طرح کی چیزوں کے اوپر گارڈ کر سکیں اور بچوں کو گھروں سے بھاگنے کی ضرورت پیشنا آسکے اور ہمیں بھی اپنا تھوڑا سا مائنڈ اوپن کرنا چاہیے اور ذات برادری جبکہ شرعہ نے اس کو منع نہیں کیا کہ ذات یا برادری کی وجہ سے آپ دوسری برادری میں یا دوسری ذات میں شادی نہیں کر سکتے تو ہمیں بھی اس طرح کے چیزوں کے اوپر پابندیاں نہیں لگانی چاہیے کیونکہ ایک بچی یا ایک بچہ گھر سے بھاگ جائے اس سے بہتر ہے کہ ہم قانونی اور شرعی طور پر خود اپنے ہاتھوں سے ان کا نکاح کر دیں اسی میں ہماری بیزت ہے اور ہماری بچوں کی بیزت ہے ویورز اگر اس ٹاپک سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو کوئی کومنٹ ہو تو پلیز مجھے ضرور کومنٹ کیجئے گا اس کے علاوہ سکرین پر دیئے گئے نمبرز کے اوپر آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اگلے ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ